حضرت وحاب بن عبداللہ کلبی آپ کا پراندام وحاب بن عبداللہ اپنے حباب الکلبی تھا آپ بنی کلب سے تعلق رکھتے تھے حسون و جمال میں آپ جیسا کوئی نہ تھا آپ بھرپور جوان اور دوش اتوار سے لبریس تھے آپ نے کربلا کے میدان میں بڑی دلیری کے ساتھ درجہ شہدت حاصل کیا آپ کربلا کے میدان میں آنے سے پہلے ایک نصرانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کہ اپنی بی بی اور والدہ سمیت کسی راہ کی جانے پر تھے کربلا میں جب آپ نے امام حسین کے خیام دیکھے تو آپ ان کی خدمت میں پہنچے اور وہاں پر ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے اور اس طرح مسلمان ہوئے کہ اپنی جان مال اور خاندان بھی امام حسین کی راہ میں فیدا کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے دس محرم کو صبح آشور کے وقت جب آپ اپنی والدہ اور زوجہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ اے بیٹا آج ورزند رسول پر قربان ہو کر روح رسول مقبول کو خوش کر دو بہدر بیٹے نے کہا مادر اگرامی آپ گھبرائے نہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا الغرز آپ مام حسین علیہ السلام سے رخصد ہو کر روانہ ہوئے اور رجس پڑھتے ہوئے دشمنوں پر حملہ آور ہوئے آپ نے کمال جو سے شجاعت اور جماعت کی جماعت کو قتل کر ڈالا اس کے بعد اپنی ماں اور بیوی کی طرف واپس آئے ماں سے پوچھا مادر اگرامی آپ خوش ہو گئیں ماں نے کہا میں اس وقت تک خوش نہ ہوں گی جب تک فرزند رسول کے سامنے تجھے خواہ کو خون میں ڈھوپتا نہ دیکھ لوں اتنے میں وہاب کی زوجہ جن کی شادی آپ سے کچھ وقت پہلے ہی ہوئی تھی آپ سے کہنے لگی کہ اے وہاب مجھے اپنے بارے میں کیوں ستاتے ہو اور اب کیا کرنا چاہتے ہو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو ماں پکاری بیٹا بیوی کی محبت میں نہ آ جانا خدارہ جل یہاں سے رخصت ہو اور فرزند رسول پر اپنی جان قربان کر دو وہاب نے جواب دیا مادر اگرامی ایسا ہی ہوگا میں موقع کی نزاکت کو جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں مجھے امام حسین کا اصطراب اور حضرت عباد جیسے بہادر کی پریشانی دکھائی دے رہی ہے بہلا کیوں کر ممکن ہے کہ میں ایسی حالت میں ذرہ بھی کوتا ہی کروں اس کے بعد جناب وحب نے میدان جنگ کی طرف واپس چلے گئے اور کچھ اشار پڑے اور حملہ آور ہوئے یہاں تک کہ آپ نے انیس اور بقول بارہ سوار اور چوبیس پیادے قتل کر دیے اسے دوران میں آپ کے دونے ہاتھ کٹ گئے وحب کے زمین پر گرتے ہی ان کی زوجہ نے دوڑ کر ان کا سر اپنی آگوش میں اٹھا دیا ان کے چہرے سے کردو گبار صاف کی اور آنکھوں سے خون کو ہٹایا اتنے میں شمر لائین کی حکم سے تو اس کے غلام رستم نے اس مومنہ کے سر پر غرص مارا اور یہ بھی اپنے شہر کے ساتھ ساتھ شہادت کے ردبے پر فائز ہو گئے بمطابق مورخین یہ وہ پہلی عورت تھی جو لشکر حسینی میں شہادت کے ردبے پر فائز ہوئی حضرت وحب کی متعلق ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب وحب زمین پر گرے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا یعنی ان کے لاش پر قبضہ کر کے سر کاٹ لیا گیا اس کے بعد اس سر کو خیمہ حسینی کی طرف پھیک دیا گیا وحب کی والدہ نے اس سر کو اٹھایا سر کو چومہ اور دشمن کی طرف واپس پھیک کر کہا ہم راہ مولا میں جو چیز دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے